اسلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو آج ہم جو ہے آلو گوشت بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں تقریباً تین پاؤ یہ گوشت ہے اور یہ ایک ڈلی پیاز ہے اور یہ پیسا ہوا لہسن ادرک ہے دو چمچے یہ پیسیوی لال مرچے ہیں تقریباً یہ وہی دو چمچے جو میں نے آپ کو بتایا تھے بڑے کھانے کے یہ چائے کا ایک چمچہ حلدی ہے یہ نمخ حسب زائقہ ہے اور اب ہم اس کے اندر اور یہ ناظرین اس کے اندر ہم جو ہے تین کفگیر ڈالوں گی ورنہ ویسے میں چار ڈالتی ہوں کیونکہ یہ بیف کا گوشت ہے تو اس کے اندر سے چرب بھی نکلتی ہے تو زیادہ جو ہے نا روغن اچھا بھی نہیں لگتا تو اس کے اندر اب جو ہے یہ پیاز ڈالوں گی میں اور اس کو گولڈن کریں گے اچھا تو ناظرین یہ جو ہے ہم گوشت اس میں ڈال رہا ہے پیاز گولڈن کر دی ہم نے اب اس کے اندر پہ ہے ہم اس کو تھوڑی دیر فرائی کریں گے اب اس میں ہم لہسن ادرک ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے تھوڑی دیر اس کو فرائی کریں گے لہسن ادرک کے پیس کے ساتھ تاکہ اس کی جو گوشت کی بساند ہوتی ہے تھوڑی وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں نمک میرچ حلدی ڈال کے اور اس کا گلنے کا پانی ڈال کے اور میں اس کو رکھ دوں گی تاکہ گوشت گل جائے ٹھیک ہے ناظرین یہ ہم نے جو ہے لہسن ادرک کا پیس ڈال کے گھون لیا اور میں آپ کو یہ ڈالنا بھول گئی تھی ہے یہ ہے پیساوہ دھنیا تو یہ یہی چمچہ ہے کھانے والا جو ہم کھاتے ہیں چاول تو یہ ایک چمچہ بھر کے ڈالا ہے اور یہ سب مسارے میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اب جب یہ گوشت کا پانی خوشک ہو جائے گا جو گوشت کے اندر ہوتا ہے تو اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں گلنے کا پانی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے گوشت میں کتنا پانی ڈالنا ہے یہ تو آپ کو اندازہ ہی ہوگا ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے اندر میں دو گلاس پانی ڈال کے اور اس کو پکنے کے لیے ڈھکے رکھ دوں گی اور جب یہ بھون جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم آلو ڈالیں گے یہ ہم نے یہ مطلب گوشت بھون چکا ہے اور اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بھون رہا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ کچھا مسالوں جو ہے نا نہیں رہے اور اچھے طریقے سے بھون جائے میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر یہ ہی بتاتی ہوں کہ آرام کے ساتھ ہنڈیاں پکائیں ہر کا یعنی اچھے طریقے سے بھون کے پکائیں کیونکہ اس کے اندر اگر کچھا پن شامل ہوگا تو بلکل بھی مزہ نہیں آئے گا اور ہمیں خود کو مزہ نہیں آتا تو دوسروں کو کیا اچھا لگے گا تو یہ اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بھونیں گے ہم اور پھر اس کے اندر جو ہے یہ ہم آلو ڈال رہا ہیں یہ آدھا کلو آلو ہیں اور یہ اس کے اندر ڈال کے تھوڑی دیر ہم بھونیں گے اور پھر کیا کہتے ہیں اس پہلے اچھے طریقے سے گھوش بھون جائے پھر اس کے بعد آلو ڈال کے تھوڑا سا اس کو گھوننے کے بعد پھر اس کے اندر پانی ڈال دیں گے شوروے کا کہ آلو بھی گل جائے اور شوروے کا پانی بھی رہ جائے یہ تو انسان کے اپنے اس کے اوپر ہے کہ کتنے ہیں فیملی ممبر جتنے فیملی کے اندر ہوتے ہیں اسی حساب سے گھوش بغیرہ اور آلو ڈالتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ماشاءاللہ آٹھ دس افراد ہیں تو اس حساب سے آپ کو ایک کلو گھوش چاہیے پھر اسی حساب سے آپ کو ایک کلو آلو ڈالنے پڑھیں گے اور اگر آلو کے شوقین نہیں ہیں تو پھر تھوڑے ڈال دیں ناظرین ابھی ہمارا جو ہے نا یہ گھوش بھون رہا ہے پانی ڈالنے کے بعد پھر یہ اچھے طریق سے جب بھون جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر آلو ڈال کے اور اچھا شوروے کا پانی ڈال دیں گے کہ اسی کے اندر آلو گل جائیں اور اتنا شوروہ وہ اس کے اندر کہ سب کھا سکیں ٹھیک ہے اب اس میں آلو ڈالیں گے ہم یہ آلو ڈال دی ہم نے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر بھوننا ہے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور پھر پکنے کے بعد اس کو ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھیں گے یہ آلو جو ہے ہمارا پک چکا ہے اور اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھا مزے دار بنتا ہے یہ اور بہت آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے تو آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسی پی میری کیسی لگی اور لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ